آپ کے اردگرد ہمارے اردگرد ایک ابھیان شروع کیا گیا گھر واپسی کا پانچ لاکھ روپے لے لیجئے اور گھر واپس آ جائیے میں نظم پڑھتا ہوں گھر واپسی جس نظم کا انوان ہے اگر اس کی تمہیت میں بس اتنا کہتا ہوں ساکھ کہ دنیا کی ایک سپا پاور کنٹری میں ایک شخص ہوا کرتا تھا دنیا اس کے پیروں کی تھرکن پر عربوں ڈالر لٹا دیا کرتی تھی میرے بڑے بزرگ سنے میری اس بات کو دنیا اس کے پیروں کی تھرکن پر عربوں ڈالر لٹا دیا کرتی تھی لیکن اس شخص کو کہیں سکون نہیں ملتا تھا تو اس نے اپنے چچرے بھائی سے کہا کہ مجھے سکون کی تلاش ہے تو چچرے بھائی نے کہا سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو اس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوا اس شخص کا نام تھا مائیکل جیکسن کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس شخص کے بلے سے جس شخص کے مکے سے دنیا کھاپتی تھی وہ شخص اسلام میں داخل ہو کر کہ محمد علی ہو جاتا ہے کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس شخص کے خواب سے بڑے بڑے مکے باز رنگ سے باہر چلے جاتے تھے وہ پچھلے دنوں کعبے کا تواف کرتا ہوا نظر آتا ہے اس شخص کا نام مائیک ٹائسن تھا کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ یوسف یوہانا محمد یوسف ہو جاتا ہے کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس برائن لارا کے بلے سے نکلے ہوئے رن دنیا کی آنکھیں چھوڑیا دیتے تھے وہ اپنی سارے گلائمر کو چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں آپ ریٹ لگا رہے ہیں پانچ لاکھ اور ایک طرف لوگ ارموڈ ڈالر تھکرا کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں میں ایک نظم پڑھتا ہوں کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ سنیتا ویلیمز جوانتا رکش میں جاتی ہیں تو انہیں صرف دو جگہ روشنی دکھائی پڑتی ہے وہ دو جگہیں ہیں مکہ اور مدینہ میں نظم پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں پڑھتا ہوں سنے گا کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر اپنے ایمان کی آواز پر بول کر خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہے ہم مسلمان ہے ہم مسلمان ہے کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں تیرے اپنے ہیں ہم تو پر آئے نہیں تیرے اپنے ہیں ہم تو پر آئے نہیں اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں جن کی یاد پر یہ مشاعرہ ہے ان کی یاد سے لے کر کے ہزاروں عمارت ہندوستان میں گواں ہیں عمران کے دو مصروں کی میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ میرے پرخوں کی چاگیر داری ہے یہ اگلے مصرے پہ آپ خاموش نہیں رہیں انشاءاللہ کہ میرے پرخوں کی جاگیر داری ہے یہ مت سمجھنا کہ ہم لوگ مہمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں یہ جو نفرتوں کی سیاستیں کرنے والے لوگ ہیں جو ہمیں دہشت سے جھوڑنے والے لوگ ہیں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ امیر خسرو صاحب کے اس روحانی شہر میں کھڑاؤ کہ اسلام کبھی بھی کسی معصوم کے قطر کی اجازت نہیں دے سکتا نہ ہم خون بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا جو مذہب فضول میں وضو کا پانی بہانے تک کی اجازت نہیں دیتا وہ کسی معصوم کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں یہاں جو لوگ ہیں یہاں جو کچھ نفرتوں کے سوداغ ہیں ان تک آخری بند پہنچ گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی میں گنا رہا ہوں دو نام یوگی جی سوامی جی کرا سکیے تو ان دو ناموں کی گھر واپسی کرائی میں پڑھتا ہوں آخری بند ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں کہ سب پہ لاغو نہ یہ بے بسی کی جیے سب پہ لاغو نہ یہ بے بسی کی جیے اپنے گھر کی بھی کچھ چوک سی کی جیے اپنے گھر کی بھی کچھ چوک سی کی جیے ہم مختار نقوی یا شہ نواز پکارتا ہے اگلا مجرہ آپ کو ہم مختار نقوی یا شہ نواز ہم پہلے ان کی تو گھر واپسی کی جیے پہلے ان کی تو گھر واپسی کی جیے بہار شکریہ بہار شکریہ بہار محبت ہے پہلے ان کی تو گھر واپسی کی جیے اور تیار رہیے گا کہ پانچ دن کی حکومت پہ اتنا نشا چچا جو پیچھے بیٹھے ہیں شاہ لڑ کے ان سے بھی دعائیں مانگتا ہوں کیونکہ آپ کے آٹھ سو سالوں کی تاریخ بول رہا ہے میرا دو بسرا کہ پانچ دن کی حکومت پہ اتنا نشا ڈلی سے آنکھ ملا کے بولتا ہے آپ کا عمران کہ پانچ دن کی حکومت پہ اتنا نشا ہم تو وہ ہیں جو صدیوں سے سلطان ہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں بہت شکریہ